قاضی صاحب ایک انتہائی مفید انسان تھے اور ان کی جو علمی خدمات ہیں اس کے دوارے میں ان کی شگرد اور ان کے جو ہم کلاس رہے یا ان کے جو ساتھی ہیں وہ بہتر اس کو بیان کر سکتے ہیں اور ہماری درخواست ہوگی جامت المنتظر کی انتظامیہ سے کہ وہ قاضی صاحب کے بارے میں ایک مفصل تفصیلی کتاب تحریر کروا ہے کیونکہ جو علماء گدر جاتے ہیں ان کی جو زندگی ہے انہوں نے کن حالات میں تعلیم حاصل کی ان کا بچپن کیسے گدرا ان کا خاندانی پسے مندر کیا تھا پھر انہوں نے یہ تعلیمی مناظر کیسے تیہ کیے اور پھر کس طرح وہ اتنے بڑے مقام تک پہنچے ان کا جو تعلیم حاصل کرنے کے دوران شب و روز تھا کیونکہ ان کے ساتھ سے موجود ہیں وہ اس بارے میں بٹا سکتے ہیں پھر جب ایک غیر بلک میں رہ کر اتنا بڑا مقام حاصل کر لینا اور قاضی کے عوضے پر پہنچنا ہم بھی وہاں کم میں تھے ظاہر ہمارے بعض ساتھیوں نے ان میں قاضی صاحب تھے غدیری صاحب تھے ہمارے امید شاہ صاحب نکوی صاحب تھے شہد کرامہ صاحب تھے پانچھے امراض تھے جنہوں نے قاضی کا انتخاب کیا مجھے اللہ نے تفہیق دی تو میں ذراہاں قاضی کورس کی بجائے میں جو ہے مرسوسہ در رائے حق میں یہ جو جدید علوم تھے فلسفہ اور سیاست اور سوشیال مجید اور یہی جو اس میں شامل ہوتا اس میں الودہ شیخ کرامت صاحب بھی میرے ساتھ تھے لیکن جب ہر ہفتے چودہ درس پڑھنے پڑھتے تھے تو انہوں نے اس رسے کو چھوڑ کر قاضی کی طرف چلے لیکن جتنے افراد قاضی بنے ان سب میں جو نمائن رہے اور جنہوں نے ایک مقام حاصل کیا وہ قاضی نہیں آسکتے جس کے مطلب ایران کی سرزمین پر مجتہدین کی سرزمین جہاں سارے قاضی اجتحاد کے درجے پر فائز ہو اور پھر مشکل ترین جگہ پر انہیں قاضی لگایا گیا یعنی خورا مباد میں جہاں انہیں قاضی لگایا گیا یہ اس دور کی مشکل ترین جگہ تھی تو پھر وہاں سے وہ تو بعد میں گیا نا آغاز وہاں سے اور پھر اس کے بعد جن جگہوں پر وہ جاتے رہے اسی حوالے سے گئے کیونکہ ان کی خدمات جو ہیں ہمارے پاکستانی طالبہ کو معلوم ہونے چاہیئے کیونکہ ان پھر اس کو پڑھیں گے نا تو پھر دیکھ کر اشتیار پڑھے گا حمد پڑھے گی حوصلہ پڑھے گا کہ انسان اگر محنت کرتا ہے تو اس محنت کا پھل اسے ملتا ہے پاکستان میں انہیں جتنا موقع ملا تو انہوں نے اس وقت کو بھرپور استعمال کیا اور اس میں کوئی انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا اور میں وقت ایک واقع کا کیونکہ خود شاہد ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہاں میں خود ہی نکل کر دوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں مدارس کے علماء کا اجلاس تھا جس میں مدارس میں یہ پڑھایا جائے اور یہ نہ پڑھایا جائے اور یہ بات ہو رہی تھی اور زہر سب مدارس کے علماء مداران موجود تھے اور جو وزیر اعظم صاحب کا خطاب تھا اس میں یہی تأثیر تھا کہ جو دینی مدارس ہیں ان میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ انہیں کسی مقام پر نہیں پہنچنے جائے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی مقام پر پہنچے اس کے لئے انگریزی پڑھائی جائے اور پلانک جائے جائے اور پلانک جائے جائے لمبیوں کی گوٹی اب زہر ایسے محول میں کسی اور میں تو یہ مقصد ہے جورت نہ ہوئی کیونکہ ہر شخص جو ہے جو مفتگو تو کر رہے تھے لیکن یہ قاضی صاحب واحد وہ شخص تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر جب کتاب کیا تو وزیر اعظم کی ساری مفتگو کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اور انہیں کہا کہ دیکھیں آپ کیا بات کر رہے ہیں ہر علم کا جو شعبہ ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں یہ علم جو ہے معارف الہی کا اس کے اپنے تقاضے ہیں اس میں دوسرے علوم کے لئے یونیورسٹیاں دوسرے کالے جو موجود ہیں یہ جو ہے یعنی اسی طرح ہی پڑھایا جائے گا پھر اس نے اپنی مثال بھی دی کہ میں جو پڑھا تو میں نے گنگری دی پڑھی یہ میں نے یہ کیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور پورے بہاں میں ایک سناٹا سا چاہ گیا کہ اتنے صریح الفاظ کے ساتھ اس طرح وزیر آدم کو ٹھوک بجا کر جواب دے دیا یعنی بہا کہ اس کی کسی ایک بات تھا تھوڑا سا پہلو بھی نہیں چھوڑا کہ کوئی ہمیں اس کی ایک بات جو ہے قبول تو یہ ان کا ایک خاصہ تھا اور انہوں نے ہمیشہ جیسے ابھی کہا جا رہا تھا کہ حق کوئی اور صاحب کوئی ظاہر آدم دین کو انبی ایسا چاہیے اور ظاہر میں اگر ایک آدم دین اس انداز سے کام کر کے جاتا ہے تو پھر اسے یاد بھی رکھا جاتا ہے اب ہر شخص جو ان کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہے تو ان کی لیے تعریفی کلمات ہی ادا کر رہا ہوتا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس پہ کام کریں اور میں نے اپنے ویڈیو پیغام میں ان کے لیے صدقہ جاریہ ظاہر مدارس چھوڑ گئے طلبہ چھوڑ گئے خیراتی ادارے چھوڑ گئے قابل اولاد چھوڑ گئے میں نے تو ان کی والا سے کہا جس طرح آپ کے بابا نے ایک اور بڑا کام کیا اور یہ پاکستان کی سرزمین پر آ کر سدمات انجام دیں تو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ آپ بھی پاکستان کی سرزمین کو نہ چھوڑیں تو انشاءاللہ وہ ان کے سلسلے کو جاری رکھیں کہ ظاہر ہے جو سہوڑیات ایران میں وہ یہاں پر تو نہیں ہیں وہاں پر بیٹھ کر وہ چھکاں کر رہے ہیں ہم ان کے کام کی تو نبی نہیں کرتے کیونکہ ایک لائق اور قابل اور واعمل عالم کے پر زندان ہیں تو ظاہر ہے ان کی تربیت کا اثر ان میں نمائع ہے لیکن ہماری خواہد یہ ہے کہ ان کا اثر جو ہے پاکستان کے اندر جیتا جاک جو ہے موجود ہو کہ کوئی جو ہے ان کا فرزند یہاں آ کر ان کی سیٹ سنبھالے پتہ نہیں اس کی کوئی جائز یہ تو محمد نجوی صاحبی بتائیں گے ہماری خواہد یہ ہے کہ ان کا فرزند خاص کا حسن صاحب جو ہے وہ آ رہے ہیں میں نے اپنے ویڈیو پیغام میں بھی ان سے کہا تمہاری دعا ہے کہ اللہ اکبر جکی نہ ہو بڑے درجات ہیں ان کے لئے اور ان کے جو خفیہ خدمات تھیں جو صدقات تھے جو انہوں نے پیش نمازوں کو منظم کرنے کے لئے سلسلہ شروع کیا بہت ساری چیزیں تو ہمارے علمیں بھی نہیں ہیں جتنی ہمارے علمیں لو بھی بہت ساری ہیں تو بارا ہم ان کے لئے دعا گو بھی ہیں اور ہمیں یہ توقع ہے کہ آئندہ آنے والی نسل اور طلبہ کے لئے ان کی زندگی کے جو کفیہ پہلو ہیں اور جو پشیدہ ہیں اور جو ہر ایک نہیں جانتا وہ ہی جانتے ہیں جو ان کے یا گھر سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے جن مشکل حالات میں زندگی گزاری ہے اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب مذہب جس حالت میں ہمیں دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شروع دن سے اس حالت میں تھے اب قاضی صاحب کو جنہوں نے آخری دور میں یہاں پر دیکھا کہ بڑی بڑی گاڑی پر اس پر ان کو لگتا ہے کہ ہمیشہ ہی ایسے تھے ان کو وہ ان کا اقتدائی دور جو ہے یاد نہیں ہے تو یہ ہمارے طلبہ کو اندان والی نصر کو اس کی خبر ہونی چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا یہ سلسلہ جو ہے اجاگر کرنے میں پہلے بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ان کے اولاد بھی موجود ہے ادارہ بھی موجود ہے تو انشاءاللہ اس کو اور بہتر اندار سے کریں گے اللہ ان کے درجات بلند کرے ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور خصوص محسن ملک جب اللہ سلطان نجوی صاحب اور استاد العلماء کے علماء محمد شاہ صاحب جن کی خدمات جو ہیں وہ بے تخاشہ ہیں اور کس طرح انہوں نے دین کو پھلایا کس طرح طلبہ کو لے کر گاؤں گاؤں جاتے تھے اور طلبہ کو ساتھ لیے پھر رہتے اور پھر ان کا میں ایک واقع سنا دوں میں ایک ہلتے نوڈے کوئی اس لیے تھا کہ آپ کو در آمداز ہو میں ایک چھوٹا ساتھان پر انہوں نے نجو سے وابس آیا انیس سو چھتر میں میں جھیک محلہ میں پیش نماز تھا اور صدیقوں کی مسجد تھی تو بڑی عجیب حالت تھی اس کا تو بتذکرانی کرتا خیال کچھ عرصہ میں رہا تو مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا تھا تقریر کرنی بھی نہیں آتی تھی کیونکہ اتا سور یہ دیا گیا ہے کہ پڑھو تقریر کرنا مجھ سیکھو اور مدرس بنو یہ ہمارے ایک عجیب روٹین بنی جس کا خمیادہ آج ہم بگت رہے عظر شرازی صاحب جائے اس سے اس کو خوبصہ بہت دیں بہرحال میں وہ ایک کتاب تھی میرے پاس حدیثوں کی وہ میں لے کر بیٹھتا تھا ممبر پر اور اسی کو میں پاتھتا اور جمعہ ایک جمعہ جو ہے وہ جھیک محلے کو ملتا تھا ایک دن پتا چلا کہ قبلہ صاحب ہے جھیک محلے میں آگئے انتظار کی شروع قبلہ صاحب آگئے خید نماز پاک چکے تھے ہم پہنچے شاید انہوں نے خود ہی یہ مناسب سنجھا کہ نماز کے بعد پہنچے ہم نے آف کیا کہا نہیں بابا میں سنیا ہے ایک سیدزاد آ صدیقیاں کو تبلیغ کرنا پہ میں تو ہلی تبلیغ سنانا ہے میں پہشان کہا نا بابا تو باسیں میں مرتے میں تر لے باسا میں تیری تبلیغ سنانا ٹکو میں تبلیغ کرنا یہ دیکھیں گے میری کیا حیثیت تھی نہ میرا ٹبنوان نہ نہ اور ایک اتنے بڑے آلیف وہ آتے ہیں آخر میں مہتور ہو گیا میں پھر پیٹھا ہوئی اپنے جو حدیثیں پڑھتا تھا تو میں توڑی پڑی پھر پڑا مجھے دوائیں دی اور پھر ہم نے پیراس کیا باب اور جب وہ باب علوم میں تھے تو بعض جگہ کہتے تھے بھائی سید استخاب کو بین مجھے یعنی اتنا حسنہ ہمارا بڑھاتے تھے اگر جب میں کبھی بھی جب میں ان کے پاس گیا کوئی سید ان کے پاس آتا کوئی سید چھوٹا سا بچہ بھی آتا نا پورے وجود کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے طبالہ یہ اسی خاندان کی ایک چشم و چراغ ہیں جن کو ہاتھ ہم یاد کر رہے ہیں تو اللہ کیولا ایتنا حافظ صاحب کا سایہ سب پر قائم رکھے اور انشاءاللہ ان کے درجات بلند ہیں خدا اور بلند تر کرے ان کے درجات کی بلندی اور تمام بزرگ علماء کی بلندی کے لئے بلند واس و سبا پکنے اللہ